آپ کے زہد و تقویٰ کے لئے روضہ فرض کریں اس لئے حضور فرماتے ہیں جس نے روضہ رکھا اور گناہوں سے نہ بچاؤ تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے کھانا پینا اللہ نے اس لئے نہیں چھڑوایا تھا کہ اس کے ہاں کچھ کمی پڑ گئی تھی اس لئے چھڑوایا کہ کھانا پینا چھوڑو تاکہ اندر انوار پرکات پیدا گناہوں سے پچھو اسی کو قرآن حکیم نے فرمایا کتب علیکم السیام کما کتب علالذین من قبلكم لعلکم تبتقون تمہارے اوپر روضہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر تاکہ تم لوگ پرہیزگار بنو تو روضہ پرہیزگاری کے لئے بنا اب ایک مہینے کی ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی اب عید کے دن اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ٹریننگ میں کون پاس ہوا اور کون فیل اگر پاس ہوا تو اس کے گیارہ مہینے بہت ہی شاندار انداز میں پاس ہوں گے اور اگر اس ٹریننگ میں پیٹ ہوا تو عید آئی اور آدمی پر وعید برسی بہتہ بہتہ